مولانا تارس جمیر اب زمانے گزر گئے کہ جب آپ نے اپنی بے زبان عوام کو اپنے فرسودہ قصہ کانیوں میں بٹھا کے رکھا ہوا تھا یہ مجھے پتہ ہے جس کی بات کر رہے ہیں یہ اتنے فرقہ بعض لوگ ہیں اپنے فرقے کو بچانے کے لیے جھوڑ بھی بول دیتے ہیں اور وہ کہتے ہیں امت کے وسیع تر مفاد میں انہیں کی ہے اور دوسرے فرقے کو نیچا کرنے کے لیے قرآن کی آیت یا بہاری مسلم کی عدیث بھی ہو وہ کہتے ہیں چھپا دو اس سے فلان کو تقویت ہوگی تو یہ علماء یہود کا کردار ہے علماء یہود بھی یہی کرتے تھے جہاں نبی الاسلام کی پروفیسیز آتی تھی ہاتھ رکھ لیتے تھے کتاب کے کچھ حصے کو مانتے تھے کچھ کچھ چھوڑتے تھے یہ بھی یہی کرتے ہیں ان کا سارا زور اپنے فرقے کو بچانے کے لیے ہوتا ہے ان کو چاہیے کہ یہ اہل علم قائم بالقسط بنے اہل علم انصاف پر کھڑے ہوئے انصاف کے بارے میں قرآن میں جانیا آیات آتی ہیں تو یہی بات آتی ہے نا کہ چاہے تمہیں اپنے خلاف گوائی دینی پڑے اپنے رشتداروں کے ماں باپ کے اولاد کے تم علم قائم بالقسط بنو یہی ہے نا تو اس میں یہ اپنے فرقے خلافی گوائی دینی پڑتی ہے یہ نہ کہو کہ من کنتو مولاہو فعذا علی مولاہو عدیث متواتر چاہیے ہماری کتاب میں بھی آتی ہے چونکہ فلاں فرقے کو تقویت ملتی ہے اس لئے ہم اس عدیث کو بیان ہی نہیں کریں گے یہ بات ہرگز نہ کرو یہ بالکل زیادتی والی بات ہے اس طرح کی جو چیزیں یعنی پبلیکلی یہ لوگ لے کے آتے ہیں نا اس کی وجہ سے پھر خود ان کی بدنامی بھی بنتی ہے جب یہ باتیں کرتے ہیں نا تو اب سننے والے کو بتا چل دے گا اچھا یہ تو پورا تماشا ہی لگایا ہے انہوں نے دین کے ساتھ یہ تو لوگوں کو دین نہیں بتا رہے ہیں یہ فرقہ بتا رہے ہیں تو ہم مولانا تاری جمید صاحب کے ساتھ کھڑیں میرا اس کی اپر کلیپ بھی آ چکا تھا ہم ہر وہ بات بیان کریں گے جسے کتاب و سنت کو تقویت ہوگی کسی بھی فرقے کی پرواہ کیے بغیر کل کو تو کوئی یہ کہے گا کہ آپ جو ہیں یہ حدیث بیان نہ کرو صحیح مسلم کی کہ امی سلمہ نے ایک کرتہ نکالا کالے کر رکھا کسروانی تیالسی جبا نبیل اسلام کا اور کہا کہ یہ نبیل اسلام پہنتے تھے اور ہم اس کا دھوون مریضوں کو شفاق لی دیتے ہیں اگر یہ کرو گے تو بریلویوں کو تقویت ہو جائے گی وہ تبرکات کا بڑا عدب کرتے ہیں یہ کہیں گے نا آپ کوئی بھی چیز بیان کریں کسی کو تقویت ہو رہی ہوتی ہے کالکل لوگ یہ بھی کہیں گے کہ آپ مسلم شیف کی یہ دیس بیان نہ کرو کہ نبیل اسلام فرمایا میں تمہیں قبروں پہ جانے سے منع کرتا تھا اب میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ قبروں پہ جاؤ تاکہ آخرت کی یاد آئے یہ دیس بیان نہ کرو لوگ قبروں پہ جائیں گے تو قبروں کی پوجہ شروع کر دیں گے یہ تو مظہرات کو تقویت مل جائے گی یہ بھی تو کہیں گے نا وہ یہ دیس نہ بیان کرو کال کو یہ بھی کہیں گے یہ بخاری مسلم کی یہ دیس بھی نہ بیان کرو جب مردے کو آپ دفنا کے جاتے ہیں تو مردہ جانے والوں کی قدموں کی آہڑ بھی سنتا ہے پھر اس سے سوالات ہوتے ہیں تو اس طرح لوگ کہیں گے واقعی ہے مردے سنتے ہیں تو لوگ تو یہ اقیدہ رکھ لیں گے سماعہ موتہ کا یہ دیس بھی بیان نہ کرو ٹھیک ہو کہتی کال کو قرآن پاک کی وہ آیات جن سے نبیل اسلام کی ایکسٹرارنڈی کوالٹیز ثابت ہوتی ہیں وہ کہیں گے آپ یہ آیات بیان نہ کریں اس سے تو بریلویوں لے کی دے نکلنے شروع ہو جائیں گے اسی طریقے سے بریلویوں کو لوگ پٹی پڑھانے شروع کر دیں آپ کل انما نہ بشرم مثلکم یا یہ آیات نہ پڑھیں اس سے تہلی دیس کو تکویت ہونا شروع ہو جائے گی آپ یہ دیکھیں کہ دین کس کے ساتھ کھڑا ہے یا آپ پھر کہہ دیں کہ دین آپ کے گھر کی لونڈی ہے نعوذ باللہ قلو العلم قوائمم بالقس نہیں بن رہے یہ تو قرآن میں آیا ہے بے شک نبیل اسلام کا مولا ہے اللہ جبریل اور فرشتے اور تمام اہل ایمان اور ویسے ان سے پوچھیں کہ آپ کو مولا والے سے تکلیب ہوتی ہے نبیل اسلام کے ساتھ ہے جب آپ دروشی پڑھتے ہیں اللہم صلی علیہ سیدینا و مولانا پڑھتے ہیں پھر ان کو یہ بتائیں کہ یہاں پہ مولا سے کوئی مشکل کشاہ تو مراد نہیں رہ رہا ہوتا نبیل اسلام کو محبوب آقا لے رہے ہوتے ہیں پھر صحیح بخاری میں ہے عمر کہا کرتے تھے ابو بکر ہمارے سید ہیں جنہوں نے ہمارے سید بلال کو ازاد کرویا تو سیدنا کہہ دیا سیدنا بلال ہمارے آقا بلال یہ ان کی ایک نیگٹیف سوچ ہے اور دوسری طرف یہ اپنے فرقے کے ماشاءاللہ اتنے بڑے گول کیپر ہیں یہ حضرت صاحب جو ہیں یہ سعودی عرب میں کوئی عرب شیخوں کے ساتھ ان کی دوستی تھی یہ نیشنلٹی لے کے وہاں بیٹھے ہیں اور وہاں بیٹھ کے اپنے فرقے کی یعنی فرقہ ہنفیہ دیوبندیہ ٹھیک ہے اس کی یعنی افاظت کے لیے وہاں بیٹھے ہیں دو چار بندی لے کے بیٹھے ہوتے ہیں سامنے تو میگا فون میں بات کر رہے ہوئے میں ایک دفعہ ان کے درس میں گیا یعنی وہ وہاں پہ بیٹھے ہوئے میں بات کر رہا ہوں دوزار سات کی جب حج کے لیے گیا تو میں اس وقت ٹرانزیشن پیڑن میں تھا تو یہ بیان کر رہے تھے کہ دیکھیں جی آمزہ بریلوی صاحب نے تحریف کر دی ہے قرآن میں یہ جو آیت ہے قد جاکم من اللہ نور و کتاب مبین بے شک اللہ کی طرف سے تمہارے پاس ایک نور اور ایک کتاب آگئی اس میں نور سے مراد آمزہ بریلوی صاحب کی تفسیر جو ہے نا ان کے خلیفہ کی نئی مدین مراد آبادی کی کنز و لیمان کی جو خزائن و نفان لکھی گئے اس میں انہوں لکھا ہے یہاں نور سے مراد جو ہے وہ نبی علیہ السلام ہے حالانکہ نشرو تیب کے اندر عشق علی ثانوی صاحب خود کہتے ہیں کہ نور سے مراد نبی علیہ السلام ہے اس بچارے کو نہیں پتا وہ وہاں بیٹھ کے صرف شیعہ اور بریلویوں کے بارے میں بول رہا ہوتا ہے یہ اہل عدیس کے بارے میں دوبان کے خلاف کبھی کوئی بات نہیں کرتا اور وہ ان باتوں میں ان کو ٹانٹ کر رہا اس کو نہیں یہ پتا کہ اسلام کی پہلی تفسیر جو ہے تفسیر تبری ہے ابن جریر تبری المتوفہ تین سو دا سے ہی جری امام بخاری امام مسلم کے ہم حسنِ آل موسٹ اور حافظ ابن کسیر نے تفسیر ابن کسیر میں اکثر چیزیں انہی سے ہی چھاپا ماری رہی ہیں انہوں نے بھی اس آیت میں لکھا یہاں نور سے مراد نبی علیہ السلام کا نورِ ہدایت ہے تو یہ پھر نبی علیہ السلام نے کونسی تحریف کر دی ہے نور کہہ کے حتیٰ کہ یہ جو حدیث ہے جامعہ ترمزی میں موجود ہے مسندِ آمد اور دلائل و نبوہ امام بھئی حقی کی کتاب میں بڑی ڈیٹیل کے ساتھ ہے مشکات میں موجود ہے شیخ البانی شیخ زبیلی زیدی صاحب دونوں نے صحیح کہا ہے یہ میں اس لئے کہتا ہوں کہ اہل حدیثوں کو بھی یقین آٹھے باقیوں کو تو اس کی ضرورت ہی نہیں ان کے لئے تو کتاب میں آنے ہی کافی ہوتا ہے کہ ترمزی میں آگئی ہے اور مسندِ آمد میں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ سے پوچھا گیا آپ پہ نبوت کا واجب ہوئی آپ فرمایا میں اللہ کے ہاں اس وقت بھی خاتم النبیین لکھا ہوا تھا جب آدم ابھی روح اور جسم کے درمیان تھے میں دعائی ابراہیم ہوں میں عیسیٰ کی بشارت ہوں میں اپنی ماں کا وہ خواب ہوں جو انہوں نے میری پیدائش کے وقت دیکھا کہ ان کے لئے ایک نور ظاہر ہوا جس سے شام کے محلات بھی روشن ہو گئے یعنی آپ کی والدہ کو پیدائش کے وقت دکھایا گیا کہ آپ سے جو بچہ ہوگا اس کی حکومت بلاخر رومان امپائر کے اوپر بھی حاوی ہو جائے گی شام کے محلات اگرچہ وہ محلات جا کے حضرت عمر کے دور میں جا کے ہوا ہے لیکن یعنی اللہ نے فیصد کر دیا تھا اس حدیث کو بھی نکل کر کے شریف تھانوی صاحب نشرتیب میں لکھتے ہیں کہ نبی الاسلام نور ہے نور حدایت قرآن میں نہیں ہے نبی الاسلام ایسا سورج ہے جو چمکا دینے والا ہے لیکن وہ وہاں بیٹھ کے ہمیشہ انٹی شیعہ انٹی ایل ایدیس اور انٹی بریلویت باتیں کرتے ہیں انٹی دیوبندیت نہ تو پھر اس کی جب ہم کلاس لیتے ہیں اور پھر اس نے تو یہاں تک جھوٹ بولا اس نے آمزہ بریلوی صاحب کے اوپر بہتان لگایا کہ انہوں نے شیعر کہا ہے کہ وہی خدا جو تھا مستویے وہی جو مستویے ارش تھا خدا ہو کر مدینے میں اتر پڑا مصطفیٰ ہو کر اور انہوں نے کہا کہ آمزہ بریلوی نے یہ شیعر کہا ہے میں اس کو اور اس کی پوری ذریعت کو جو پاکستان میں بیٹھی بھی اس کے کلیفٹڈ آ رہی ہے میں چیلنج کرتا ہوں دکھاؤ آمزہ بریلوی نے کہا ہے یہ شیعر کہا ہے اس شیعر کے اوپر تو اہل عدیث جو ہے مناظرہ آر چکے ہوئے ہیں شوکس یالوی صاحب سے وہ لال رمال والے کے بڑے بائی کا مناظرہ ہوا تھا دوہزار چار میں وہ اس نے کہا شاہ جی مناظرہ ختم اے شیعر کر دو آمزہ بریلوی صاحب کی کتاب میں سے ہم اہل عدیث ہونے کے لیے تیار ہیں آٹھ میں ملنے کے لیے گیا میں نے کہا یہ آپ نے کہاں سے بیان کر دیا وہ کہتے ہیں یار وہ میں نے والا بریلویہ کتاب جو ہے نا اسان لائی زہیر سے اوہ میں کہا سار اسان لائی زہیر سے آپ منو چھڑو ٹھیک ہے نا جی تو میں نے کہا انہوں نے یہ بات کہیں نہیں لے کی کہتے ہیں اچھا یار مجھے تو پتہ نہیں میں اختلافی مسائل میں امی ہوں پھر میں نے ان کو بتایا کہ جن کے آپ طرفدار بنے ہوئے نا اشرف علی دھانوی صاحب کے والے سے میں نے کہا ان کا تو وہ کلمے والا معاملہ بھی ہے وہاں میرا کلیم دیکھ لیں ایش دی کیمرے میں ریکارڈ ہو چکا ہے اللہ کے فضل سے ان کی مربانیوں سے ریکارڈ ہوئے ہیں یہ اگر بار بار نہ رٹ لگاتے خواب ہے خواب ہے خواب ہے تو میں ان کو ایش دی کیمرے میں نہ دکھاتا کہ آپ بھی اٹھ جائیں اس خواب سے وہ ویداری ہے اب اس کے نیچے لوگ کامٹس کر رہے ہیں کہ جی جناب آپ تو آپ رجوع کریں یہ تو بیداری بھی لکھا ہو گا ہے اچھا ہم میں تو بڑا فائدہ ہوتا ہے میں سلام پیش کرتا ہوں ان تمام علماء کو جب میں اترازات کرتا ہوں تو یہ سب سے پہلے مان لیتے ہیں کہ واقعی کچھ نہ کچھ گڑ بڑ ہوئی بھی ہے اگرچہ اس کا جواب دیتے ہیں آماز میں یار اللہ کا شکر اگر یہ انکار ہی کر دیں تو عمالی مشکل ہو جائے لیکن یہ ان کی شرافت نہ سمجھے گا یہ انکار اس لیے نہیں کرتے کہ آپ دنیا نے اپنے خزانے اوگل دی ہیں انکار کیسے کریں گے ایش ڈی کیمرے میں آ جائے گا تو ہمارے ساتھ یہ بڑی نیکی کر رہے ہیں اس کو کہا جاتا ہے یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے اور یہ حقیقل بات ہے یہ اکاب یا چیلیں اونچی اسی وقت اڑتی ہیں جب مخالف سمت میں ہوا ہے کیونکہ آپ نے ہر عمل کا رد عمل ہوتا ہے اگر آپ کی سمت میں یہ آج چال رہی ہو تو پھر تو آپ اونچے نہیں ہوں گے سامنے سے آگی وہ الکا سا پارے ایسے کرتے یہ اوپر جا کرتے یہ ایک کلپٹ رہتے ہیں ہم یوں اوپر اڑتے ہیں اللہ کے مطل سے اور وہ ہم خود نہیں اڑتے ہیں وہ ہمارے خود ہی کلپٹ لوگ جوڑ جوڑ کے تو اونچے اونچے اڑانے شروع کرتے ہیں اللہ کے مطل سے ہم تو صرف سچائی بیان کرتے ہیں جو صحیح بات ہے نا وہ پبلی کو بتائی جائیں ٹھیک ہوگا جی میرے خیال ابھی ہم ایک وقفہ کر لیں کتنا ٹائم ہوگے جی یعنی پونے تین گھنٹے آلماسٹ ہو چکے ہیں تو ایک وقفہ کرتے ہیں انشاءاللہ ملتے ہیں ایک وقفے کے بعد ٹھیک ہوگے جی